کشمیر کی صورتحال کے دوران آج تھی چلوک کی باری سرکار نے بھی چلوک کو روکنے کے لیے برپور کیے تھے انتظامات سرکاری سطح پر عوام کو بنیادی سہولیات کے لیے سرکار سرگرم عوامی تخصیم کاری محکمے کے بعد وقف نیبی سنبھالی سیٹ اور راجنات کے دورے سے کانگریس ناراض پہلے ملاقات نہیں کی اب بتاتے ہیں وطیرہ نہیں عدام ناظرین میں حسن محجاز جمہو کشمیر کے حالات جمہو کشمیر کے واقعات جو جمہو کشمیر کی صورتحال اور جمہو کشمیر میں کشمیر کی صورتحال اردو خبرنامے میں اور اردو خبرنامے میں سب سے پہلے صورتحال اور صورتحال میں آج انتناک چلو کی باری تھی اور اس باری کو دیکھتی ہوئے سرکاری سطح پر پہلے سے ہی سخت انتظامات بھی کی گئے تھے انتناک میں سکیورٹی کے انتظامات کے باوجود بھی واجی کے کئی علاقوں سے چلو تو شروع ہوا تھا کہ ہم علاقوں میں فورسز کی تائناتی کی وجہ سے یہ چلو مرکزی سڑکوں کے بجائے اندرونی سڑکوں پر ہی ہوا اور انتناک کے انچیڈورا میں فورسز نے ان کو رکنے کے لئے اقدامات بھی اٹھا رکھے تھے ترال سری گفارہ دشریپورا مطریپورا کنلون اور دوسرے کئی علاقوں کے لوگوں کو انچیڈورا میں فورسز نے رکنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں پتھر اور ٹیئر گیس بھی چلے جس دوران بتا جاتا کہ کچھ لوگوں کو چھوٹیں بھی آئیں سیناغر میں صبح کا عالم ٹھیک ہی لگ رہا تھا لیکن بعد دوپر کے ساتھ ساتھ حالات کشیدہ ہونے لگے سیناغر کے حیدر پورا علاقے میں سعید علی شاہ گیرانی کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی لوگوں کے ایک بڑی تعداد حیدر پورا چوک میں جمع ہوئی اور یہ تعداد مظاہرہ کرنے لگی ہوای اڈے کی طرف جانی والے ورستے پر ہمامہ چوک بھی گرم تھا اور یہاں بھی پتھر اور ٹیئر گیس چلے برگام سمیت شیخ پورا وڈی پورا اور اوم پورا میں مظاہرے بھی ہوئے تامیہ حالات اور مظاہرے پورا امن ہی رہے جبکہ برگام کے رازوین ڈانگر پورا اور چھون کے علاقوں میں پتھر اور ٹیئر گیس کا مہرکہ بھی دیکھنے کو ملا برگام کے ماغام میں مظاہرہ بھی ہوا تاہم یہ پورا امن جلوس زیادہ تر بائی چارے کے حق میں ہی نارے بازی کر رہا تھا کلگام کے اکثر علاقوں میں اگرچہ حالات پورا امن ہی رہے تاہم کھرونی اور کموں میں حالات کے دوران مظاہرے بھی دیکھنے کو ملے شمالی کشپیر میں بارہ مولا کے حالات بھی بدستور گرمتے اور یہاں بھی نارے بازی پتھرہ اور ٹیئر گیس کے واقعہ دیکھنے کو ملے سی نگر کے شہر خاص میں بندشک کی وجہ سے ہو کا عالم تھا جبکہ ٹینگ پورا اور بیمنا سمیت کئی دوسرے علاقوں میں پتھرہ کے واقعہ دیکھنے کو ملے ادھر وادی میں پیدا شدہ سوٹھیال کے بعد جہاں حریت گاف کی چیئرمن سعید علی شاہ گھیلانی کو پہلے ہی گھر میں نظر بند رکھا گیا تھا تاہم آج انہیں پولیس نے اس وقت گرفتار بھی کیا جب وہ اپنے گھر واقعہ حیدر پورا سے نتناک جانے کی کوشش کر رہے تھے اور پولیس ٹیشن ہمہما میں انہیں نظر بند رکھا گیا واضح رہے کہ سعید علی شاہ گھیلانی نے آج نماز زہر کے بعد انہتاغ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرنے کا پلان بھی بنایا تھا اسی طرح میلوائز مولوی محمد عمر فاروق بھی جو مسلسل خانہ نظر بند تھے کو پولیس نے آج اس وقت گرفتار کیا جب وہ انہتناک کال کی پیش نظر گھر سے نکلنے کی کوشش کرے تھے تاہم پولیس نے انہیں گرفتار کر کے نگین پولیس ٹیشن میں نظر بند رکھا ہم دردی کے لیے اسلام آباد انہتناک جانا چاہتے تھے ایک برامن کال ہم نے دی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ حکومت نے جس سخترین محاصرہ کیا ہے کرشیو آیت کر دیا ہے یہ طاقت جتنا یہ ظلم کریں گے جتنی یہ نائنصافی کریں گے اتنی ہماری تحریک جو ہے وہ اُبر کے سامنے آئے گی ہم اسلام آباد کے عوام کے ساتھ بلکل ازار یک جہتی کر رہے ہیں پوری کشمیری قوم خاص کر ساؤت کشمیر میں جو ظلم ہوا جو زیادتی ہوئی جو نائنصافی ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ ہر قصوے میں ہر علاقے میں ہر گاؤں میں جو ہے یہ اس وقت ماتم قدا ہے اور یہ حکومت کی بتری بطری بطری ریاستی دہشت گردی ہے حکومت فوراں سے پیش تر جو ہے یہاں پہ اس وقت فوج کو ہٹائے پیرا ملٹری فورسز کو ہٹائے اور لوگوں کو یہ حق دے کہ وہ پرامنطور احتجاج کریں ہمیں یہ حق بنتا ہے کہ ہم احتجاج کریں ہم آتم کریں ہم ازار تیزیت کریں اور جب تک ہماری ان مانگوں کو پورا نہیں کیا جائے گا جب تک ہمیں پرامنطور پہ اپنی بات کہنے کا حق نہیں دیا جائے گا یہ بندشیں یہ رکاوٹیں یہ کرفیو اور یہ گرفتاریاں اور یہ ہاؤس رس ختم نہیں کیے جائیں گے ہماری جو تحریک ہے حق و انصاف کی تحریک وہ ہر سمت میں ہر صورت میں جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ